بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودی فاندیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ورن سپورٹ نیشن ہے جی اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارا ہاکی کا ہماری نیشنل گیم ہے اس کا ڈبیکل دیکھا سکواش کا دیکھا اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہی نہ کئی کرکٹ کا بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے کیونکہ میں ہمیشہ بڑا سٹونگلی بلیف کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سپورٹ میں سے وکٹنز نکل جاتی ہیں تو جو کنیکشن ہوتا ہے جو بانڈ ہوتا ہے عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی ہماری کرکٹ کا بھی وہی حال ہو رہا ہے ہم آلماسٹ ایک سال سے دیکھیں تو کنٹینیوسلی ہارتے چلے جا رہے ہیں چاہے ایشیا کب دیکھیں اوڈی اے ورڈ کب دیکھیں ٹی ٹوٹی ورڈ کب دیکھیں اور جو سب سے اس میں ڈینجرس پارٹ یہ ہے کہ وہ ہار آم میں مل رہی ہے جو کبھی پاس میں نہیں ہوئی جیسے یو ایس اے سے پہلی دفعہ آرنا افغانستان سے ہم اوڈی اے میں پہلی دفعہ آر گئے ابھی بنگلہ دیش سے ہم ریسلٹی ہم نے دیکھا کہ ہم وائٹ پوش ہوگی اپنی ہوم گراؤنڈ پہ اور تین سال سے ہم کوئی میچ نہیں جیت پائے اپنی ہوم سول پہ یہ میرا خیال ہے کرکٹ کی جو ہم کہتے ہیں کہ جی راک باٹم کو ہم ہٹ کرے یہ کافی اس میں ہم کنسرن کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں جی کہ چیرمن کی سٹیبلیٹی نہیں ہے لڑکوں کو چانس نہیں دیا گیا جی پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کوچنگ سٹرکچر جائے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارے ایسے ایسپیکٹر میں کہیں نہ کہ یہ ضرور مانتا ہوں کہ جو لڑکے آپ کے پاس سٹیبلش تھے آپ نے ان کو بھی ویلیو نہیں دی اور جب آپ ان کو ویلیو نہیں کرتے اپنے ہیروز کو یا اپنے ان پلیئرز کو جو آپ کے لیے میچ وینر ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کا ریزلٹ پھر آتا ہے یہ دسکشن یا یہ معاملات کوئی ایک دن میں نہیں ہوئے یہ ایک پچھلے تین چار سال سے ایک کنٹینیوٹی تھی جس کا انڈ ریزلٹ ہمیں آپ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی بھی اگر ہم نے اس پہ غور و فکر نہ کیا اور جو ہیلم آف افیر میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو صحیح ڈیریکشن کی طرف نہ لے کے گئے تو خدا رہاستہ خدا رہاستہ جس طرح ہاکی میں ہم کالیفر کھیلتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور اب وہ بھی نہیں کالیفر نہیں کر پاتے تو کہیں ہم اس ڈیریکشن پہ نہ آجیں ان تمام پہ ہم بات کریں گے جی آج بڑا سپیشل شو ہے اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے وہ بہت سپیشل ہے پاکستانی one of the finest batsmen بڑے ڈیشنگ قسم کے بیٹھ سوائن ہیں one and only عمر اکمن اسلام لیکن عمر بھائی عمر بھائی یہ اگر آج ہم کوشش تو کریں گے کہ سارے جتنے میں نے انٹرو میں بات کی سب چیزوں پر بات کریں لیکن میں کیونکہ آپ کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے بلیو کہ وہ لاکھوں لڑکوں کے لیے کروڑا چانوں والوں کے لیے رول موڈل بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کے جنرنی اور آپ کی فیملی کے والے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا تین بھائی کرکٹ کو سرف کرنا بہت بڑی ایک اچیومٹ ہے آپ کے فادر کا یہ گیس کے بہت بڑا رول ہوگا اس میں جس طرح وہ آپ سب بھائیوں کو لے کے چلے اور آپ سارے بھائی جب بھی بات کرتے تو کامی بھائی کا بھی ضرور ذکر کرتے کہ ان کا بڑا خاص رول تھا تھوڑا سا اگر اپنی فیملی کے والے سے اپنے جنرنی کے والے سے بتائیے کس طرح شوق پیدا ہوا اور یہ جو پاکستان کی ٹیم میں آنے تک کا سفر تھا اگر وہ بتانا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو دیکھیں کامی بھائی میرے لیے شروع سے رول موڈل تھے اس طرح سے میں کرکٹ نہیں کھیلتا تھا کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو مجھے زیادہ پتنگ بازی کا شوق تھا وہ میں زیادہ کرتا تھا تو والی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں جب میچ دیکھتا تھا تو میرے والی صاحب اکثر کہتے تھے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا بھی ٹیم میں ہو تو میرا سر فخر سے بلند ہو تو اس وقت دو ہزار ساتھ کا ورلڈ کپ چل رہا تھا اس سے پہلے میں نے انڈر نائنٹین وغیرہ سارا کچھ کھیل دیا ہوا تھا اور میں اتنا سیریس کھیل نہیں رہا تھا یعنی کہ کرکٹ اتنی سیریس لیتا نہیں تھا میں تو جب والی صاحب نے یہ چیز بولی بیٹھ کے اس وقت انڈیا کی طرف سے دو بھائی کھیل رہے تھے جب ہمارا فائنل ہوا تھا تو سمجھ لیں اس کے بعد میں نے اپنی لائف ٹوٹلی چینج کر لی کہ میں نے اپنے والی صاحب کی یہ خواہش پوری کرنی ہے تو پھر میں نے ہارڈ ورک کیا اور اس میں سب سے جو اہم رول ہے آپ کو بتایا کامی بھائی کا تو ہے میرے والی صاحب کا ہے لیکن اس میں سب سے اہم رول میں یہاں پہ نام ان کا ضرور لوں گا کیونکہ وہ جس لائک می فادر کہ انہوں نے سمجھ لیں کہ ہم تینوں بھائیوں کو کھلانے کے لیے بہت سی آپ یہ کہلیں کہ سیکریفائس کی ہیں اپنی لائف میں اپنی فیملی میں جن کی طرف سے ہم تینوں بھائی کھیلے ہیں جو ہماری کلاب ہے مارڈل ٹاؤن کرکٹ سینٹر ان کے جو سربراہ ہیں سردار نوشاہ صاحب جن کو ہم پیار سے نوشی بھائی کہتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہم پہ ہارڈ ورک کیا اسپیشلی میرے پہ انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اس وقت تو کامی بھائی بن چکے ہوئے تھے تو جب اس کے بعد نوشی بھائی نے میرے پہ ہارڈ ورک کیا ہے تو کامی بھائی بن چکے ہوئے تھے تو کامی بھائی جب کلاب میں آتے تھے تو کامی بھائی اپنی پریکٹس چھوڑ کے تو کامی بھائی مجھے خود تھرو ڈانس کرواتے تھے فیلڈنگ کرواتے تھے ٹریننگ کرواتے تھے مجھے تو وہ سمجھ لیں کہ مجھے وقتی طور پر تین چار دن میں ہائی پر بھی ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں بھائی ہیں انہوں نے میری اب جان نکال لی ہے تو لیکن آہستہ حصہ نہ آہستہ حصہ انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ تجھے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جب بھی میں پاکسن ٹیم میں بھی ہوتا تھا تو کامی بھائی مجھے خود تھرو ڈاؤنز کرواتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ شورٹس ایسے کھیلو یہ شورٹس ایسے کھیلو اور اس کے بعد جب ہم انڈیا جانے سے پہلے ہمارا ایک کیمپ لگا تھا سٹیڈی میں اس میں میں جو ہمارے گریٹس بیٹس مین ہے جوید میادہ صاحب انہوں نے میرے پہ کام کیا پھر اس کے بعد انزی بھائی آئے انہوں نے میرے پہ کام کیا انہوں نے بتائی کچھ چیزیں اس پہ میں نے کام کیا تو یہ آپ کہہ لیں کہ میرے لیے بہت بڑا مومن تھا کہ یہ ترے بڑے نام بھی تھے اور میرے فیملی میمبرز بھی تھے اور میرا معنی ہے کہ یہ جس طرح محمد فیملی تھی حنیف محمد مشتاق محمد صادق محمد ان کے بعد یہ اکمل برادران کا نا اور پوری فیملی کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور پھر خاص طور پر بابر رازم بھی پھر آپ کی فیملی کا اچھا تھوڑا سابب آگے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آور آل کیریئر پہ بھی بات کریں اور تمام مسائل بھی اور کیونکہ میرا معنی ہے آپ کو دعوت دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اتنے بڑے ایشوز آگئے پاکستان کرکٹ میں اور وہ لڑکے احمد شہزاد آپ ہوگے اس سے پہلے ہم آمر کے لیے بھی بات کرتے رہے مات کے لیے بھی کہ یہ ایک پرپریڈ کموڈیٹی تھے جنہوں نے پروف کیا ہوا تھا دنیا میں کہ ہم کچھ ہیں اور اتنا بڑا آپ کے حوالے سے بات کریں تو شاید کہا جاتا کہ پاکستان کا سب سے بیسٹ ٹیلنٹ ہے پچھلے دو ڈیکڈ میں اور ورات کولی اور آپ کا کیریئر ایک ساتھ شروع ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جی پاکستان کا ورات کولی شروع میں تو آپ کی ایوریج اس سے بہت زیادہ تھی اور بڑی کسسٹنٹ بیسیس پہ آپ نے رنس کیے ایک تو اپنا کیریئر کا انیشل بتائیے جس طرح باہر اوے سیریز میں اگر سرلنکا جاتے ہیں تو آپ پہلے ہی سرلنکا میں جاتے ہیں ساتھ میچ میں سینچری کرتے ہیں نیوزی لینڈ جاتے ہیں اور ڈیبیو میں آپ سینچری کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ عمر اکمل کی اتنی شاندار پرفارمس اور ایک دم آپ کو لگا کہ جی عمر اکمل کا ڈپ آنا شروع ہو گیا اور عمر اکمل ان اور آٹ ہونا شروع ہو گیا دیکھیں میرے لئے تو یہاں پہ میں بولوں گا کہ جب میرا ونڈے کا سو وہا تھا اس وقت کامی بھئی ڈریسنگ روم میں تھے میرے لئے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بہت میں پرائیڈ فیل کرتا تھا اور اس وقت کامی بھئی کی میسیز ہوتی تھی کامی بھئی کی بیٹی ہوتی تھی تو یقین مانے کہ میں جب واپس کمرے میں آیا تو بھابی میرے پاس آئی انہوں نے مجھے گلے لگایا انہوں نے مجھے مبارک دی کامی بھئی کی بیٹی مجھے اس نے حق کیا اور اس نے بھولا کہ چاچو آج آپ نے بہت اچھا کھیلا ہے تو میں نے اس کو بہت زیادہ پیار کیا اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مومنٹ آپ یہ کہہ لیں کہ جب میں نے ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا تھا اور میں نے جب ڈیبیو میں سو کیا تھا تو وہ میرے لئے بہت بڑا مومنٹ تھا کہ کامی بھائی میرے ساتھ کریس پہ تھے اور ٹیم تھوڑی سی مشکل میں تھی اور میری اور کامی بھائی کی پارٹنرشپ لگی اس میں تو سمجھ لیں کہ میں اتنا خوشی میں کہہ لیں کہ بہت اوپر جا چکا ہوا تھا اور کامی بھائی نے مجھے بتایا کہ عمر یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے تمہاری یہ میں آپ کو تھوڑا روکتا چلوں یہ فواد علم اور آپ یہ دو پاکستانی ہیں جنہوں نے وے ڈیبیو کے اندر سنچری کیے تو یہ پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں اس طرح بہت بڑا نام ہے جی اور کامی بھائی نے مجھے یہ بولا کہ یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے کہ باہر کی وکٹوں میں آکے ٹیم مشکل میں ہو اور تم ٹیم کو نکال کے لے کے جاؤ اور ایک اچھے نوٹ پہ ٹیم کو لے کے جاؤ تو یہ تمہاری بہت بڑی اچیمنٹ ہے تو یہ اللہ کے آگے سجدہ کرو تو یقین مانے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے سجدہ کرنا ہے تو مجھے کامی بھائی نے جب وہ کہا تو میں نے جب سجدہ کیا تو میرے لیے وہ بہت بڑی مومن تھی تو آپ یہ کہلیں کہ جیسے آپ نے بولا میرا اور ورات کا کمپیریزن ہوتا تھا پہلی بات تو یہ کہ میرا اس کا کمپیریزن بنتا نہیں تھا وہ کیوں کیونکہ وہ اوپر والے نمبروں میں کھیلتا تھا میں میڈل آرڈر کھیلتا تھا اور رہی دوسری بات کہ میرا اپ اینڈ ڈانس آیا اس وقت جب میں سٹارٹنگ میں تھا میرے ساتھ بہت زیادہ سینئر پلئیر تھے وہ مجھے ساتھ لے کے چلتے تھے اس وقت وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ بھی بولتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ٹیم چلانی ہے اور انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھے آئیں گے تو وہ پلئیروں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے پھر ہر پلئیر کو بنانے کے لیے ان کا کرکٹ بورڈ ان کا ساتھ دیتا ہے ان کے سینئر پلئیر ان کے ساتھ دیتے ہیں تو جب پلئیر کو نہ کچھ بنانا ہو یا کچھ اس کو ایک سائیڈ پہ کرنا ہو تو پھر کرکٹ بورڈ بھی پیچھے اٹھتا ہے اس کو سائیڈ پہ کرنا شروع کر دیتا ہے پلئیرز بھی سائیڈ پہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب جیسے میرے پہ آپ بات کریں تو جب سینئر پلئیر جانا شروع ہوئے آپ کو بھی پتا ہے وہ کیسے گئے ہیں جب وہ جانا شروع ہوئے تو کچھ لوگوں کو کچھ کوچنگ سٹاف ایسے تھے کہ جن کو میں پسند ہی نہیں تھا اچھا ہم دونوں پہلو پہ سیپرٹ بات کرتے ہیں پہلے ہم کر لیتے ہیں پوزٹیو کی بات کر رہے کہ ٹیلنٹ میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں آج تک میں نے کوئی ایکس پکٹر بھی نہیں سنا جس نے کہا اوکے جی عمر اکمل میں ٹیلنٹ نہیں ہے ہر ایک نے ہمیشہ اکنالیج کیا پریز کیا اور آپ نے اس کو پروف کر کے بھی دکھایا وکٹریز بھی پاکستان کو بے تہاشہ آپ نے دلوائیں بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو میں پرسنلی سمجھتا بھی ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹنگ آرڈر کو آلٹر کر کے جو چھیڑ خانی کی گئی اس میں آپ کی میکنگ میں کافی زیادہ پرابلم رہی اور اس کا غالباً ایک دفعہ ذکر آپ نے دوزہ سولہ کے ورلڈ کپ میں خان صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا اور ایک جو آپ کی میچ سے پہلے انڈیا کے میچ سے پہلے میٹنگ تھی اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے نمبر پہ نہیں کھلاتے اگر آپ اس کا بھی ذکر کرنا چاہے اور اور اسی کمپیریزن میں اگر میں کوٹ کروں بابر آزم کی میکنگ تو بابر آزم جب ٹیم میں آئے مکی آرثر تھے اور سرفراس تھے میں خود اس کا ویٹنس ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ فیوچر سٹار ہے ہمارا اور انہوں نے تین نمبر دیا حالانکہ فیز بھائی نمبر تین پہ کھیلتے تھے حضر علی تھے ان سے وہ نمبر لیا گیا اور بابر آزم کی میکنگ میں ان دو بنوں کا رول بہت زیادہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایک نمبر پہ سرٹن کھلا کے کیونکہ آئی بلیو کہ بیٹر کو جب آپ سپیسیفک نمبر دیں گے تو وہ پھر ہی رنز کرے گا اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اوپنر کو پانچویں بھیجے پانچویں کو اوپنر پہ کروائیں تو یہ ایک آپ کو نمبر پہ نہ کھلانا اور خان صاحب کا اگر ذکر کرنا چاہے تو کر سکتے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نو ڈاؤٹ ہماری کنٹری کے رول موڈلز ہیں ہمارے پلیئروں میں رول موڈلز ہیں جب ان سے یہ بات ہوئی پاکسان میڈیا میں شور مچا کہ بھئی عمر نے یہ کر دیا یہ کر دیا تو اگلے ہی شو میں انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کے جنرلیس نے بھی ان سے سوال گیا تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے ادھر ہی جواب دی دی اس پہ میں زیادہ ڈیپ جاؤں گا نہیں اور رہی بات دوسری کے بیٹنگ آرڈر آپ کو بھی پتا ہے کہ میں فرس کلاس کرکٹ کونسے نمبر پہ کھیلتا ہوں اور جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو بھی پتا ہے میں بیٹنگ آرڈر میرا کونسا ہوتا ہے فرس کلاس میں یا کلاب کرکٹ میں یا میرا لیگوں میں جاتا ہوں کونسا ہوتا ہے اگر وہی بات آ جاتی ہے اگر پلیئر کو بنانا ہو اس میں کوچنگ سٹاف کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور کرکٹ بورڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اب زندہ مثال میں نے اکثر اپنے شو میں میں بولتا ہوں کہ آپ ورات کولی کی میں زندہ مثال دیتا ہوں نو ڈاؤٹ میرا بیچ میٹ ہے ہم بیس فرنڈ ہیں جہاں پہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دوہزار تیرہ میں ایک سیریز کھیلنے گئے تھے انڈیا میں آپ بلیف کریں کہ اس میں وہ ٹوٹلی فلاپ کر دیا تھا جنید خان نے ہاں جنید خان ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں وہ پانچ سال کا جو کہلیں کہ جو ٹائم آیا تھا پاکستان کا وہ جنید خان نے فرنٹ سے لیڈ کیا پاکستان ٹیم کو لیکن انڈ آف تا ڈے کیا ہوا اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا وہ ورات کولی کو ایکسپوز کیا تیسرا میچ ون ڈے فان مینجر صاحب لے کے آتے ہیں جی کپتان کے پاس اس وقت ہم سارے کٹھے بیٹھتے تھے ان دہ فیلڈ تو ہم سارے اپنی اپنی کنٹری کے لیے کھیلتے ہیں اگریسیب ہوتے ہیں ہم سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ ڈینر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ہیسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں تو مہندر سنگھ دھونی جس کو ہم پیار سے ماہی بھئی کہتے ہیں تو ان کے پاس ان کے مینجر آئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ سیلیکشن کمیٹی بات کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کہہ رہا کہ یار میں ابھی بات نہیں کر رہا تو اس نے کہا اچھا جی بات کروا دو اس نے کہا یار میرے فرینڈز کا ٹائم ہے ابھی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا سیلیکشن کمیٹی اسے بول دی کہ ہمیں ایک لڑکا بھی جو آ رہے ہیں تو آپ ورات کو تیسرا میچ نہیں کھلاو ظاہری سی بات ورات بھی بیٹھا ہے رائنہ بھی بیٹھا ہوا ہے کافی پلیئرز اور بیٹھا ہوئے تھے ظاہری سی بات ہے انسان تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہے وہ اٹھ کے چلا گیا تو میں نے بڑا دیکھا یار انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا ہاں بھئی میں منیجر صاحب کو بولتا ہوں وہ دو ٹکٹیں کرواتے ہیں ورات بھی جائے میں بھی جاتا ہوں میں بھی اتنی دیر سے میں بھی گھر نہیں گیا کپتانی رائنہ کر لے گا تو میں بڑا شاکنگ ہوا کہ یار انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے تو میں نے ان سے بولا کہ ماہی بھئی ماشاءاللہ one of the best captain جا رہے ہیں پوری دنیا میں تو اب تھوڑا سا مجھے explain کریں میں بھی اپنی first class cricket میں کپتانی کرتا ہوں club cricket کی کپتانی کرتا ہوں region کی کپتانی کرتا ہوں ایک اچھی چیز مجھے اگر سیکھنے کو ملے گی تو پھر انہوں نے بولا کہ یار عمر عبید تجھے پتا ہے کہ میں out of the field میں بات نہیں کرتا میں نے کہا میں بھی ایسا ہی ہوں آپ کو پتا ہے لیکن ایک چیز مجھے بتاتے ہیں انہوں نے بولا کہ یار میں صرف ایک بات کروں گا پھر اس کے deep نہ جائیں میں نے کہا میں آپ کو پتا ہے میں جاتا ہی نہیں ہوں انہوں نے بولا کہ یار اس کی جگہ کوئی batsman آئے گا اس نے perform کر دیا اس کو میرے لیے نکالنا مشکل ہو جائے گا یہ جب comeback کرے گا تو یہ اپنے لیے کھلے گا میری team خراب ہوگی میں نے کہا یار کیا آپ نے بات کر دی یہ آپ کا اس طرح کا mind ہے کہتے ہیں یار تیسرا میچ ہے نہیں کچھ کرے گا خیر ہے اس کے بعد Australia tour ہے وہاں پہ جا کے دیکھنا اس نے کیسا perform کرنا ہے اور اگر یہ ہمارا future کا کپتان انڈیا کا تو میں نے کہا یار کیا بات کریں بھی آپ young ہیں اور اب یہ آپ نے اتنی achievement دیں ہیں اپنی first class cricket کو IPL کو ورلڈ کپ آپ نے جتوائے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہتے ہیں یار دیکھ لیں اگر میں کپتانی کرے گا تو میری حسی نکل گی میں نے کہا یار مائی بھی خدا کا نام ہے کیا بات کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھ لیں نا تم آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں Australia series میں کہ چوتھے میچ میں ورات نے کپتانی کی ہے مہندر سنگھ دونی نے ریٹائر مند دی یہ دیکھیں نا یہ ویجن ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کیپٹن کو بناتے ہیں پھر وائس کیپٹن کو بناتے ہیں پلئیر کو بناتے ہیں تو آج دیکھیں پوری دنیا میں اگر کرکٹ کا نام لیا جائے پوری دنیا کی جتنی بھی کرکٹ جہاں پہ کھیلی جاتی ہے سب کا رول موڈل کون ہے ورات ہے کیوں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یار میں نے کھیلنا ہے اور میں نے اپنی فٹنس بھی صحیح رکھنی ہے سارا کچھ کرنا ہے اور کرکٹ ان کے کرکٹ بورڈ کو اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے برینڈ کرکٹ بورڈ کو ملتے ہیں سپانسرشپ ملتی ہے یہ ابھی جو المپکس میں کرکٹ پارٹیسپیٹ ہونے جا رہا ہے دوزہ اٹھائیس میں اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ریزن پوچھی کہ ورات اس کا پارٹ ہوگا مطلب وہ اتنے بڑے نام دیکھیں نا اس کی المپکس والے بات کریں کہ کیا ورات بھی پارٹ ہوگا میں آپ کو بھی بتا رہا نا کہ ان کے کرکٹ بورڈ کو ورات سے کتنا فائدہ ہے کہ بڑے بڑے سپانسرز آتے ہیں ان کے کرکٹ بورڈ کو ہمارے یہاں پہ کیا پرابلم ہے کہ یار اچھا اس نے چار ایڈ کر لی ہیں دو ایڈ کر لی ہیں اس کو ایک سائٹ پہ کرو یہ کل کو ہمارے آگے نہ کھڑا ہو جائے اور آپ یقین مانے یہ ایسا ہوا ہے یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میں کیوں ادھر بات کروں اب بشیوس کی طرف میں آنے لگا ہوں پھر پاکستانی کرنٹ کرکٹ کے اوپر بھی ہم سپرٹ بات کرتے ہیں عمر اکبل کا جب سے کیریہ شروع آپ اور خاص طور پر احمد شہداد دو نام ہمیشہ ہم لیتے ہیں بڑا آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں تھوڑا زیادہ ہوا کہ جب بھی کچھ ہوا آپ ضرور کانٹروورسی میں آئے ہم نے دیکھا کہ کوچیس کے مسئلے شروع ہوتے کوچیس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں لوگوں نے تو کیا کہنا تھا پھر اسی طرح آپ اگر ڈانس کرتے ہیں تو اس پر لوگ بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کیسا سلیئرہ ڈانس کرتا ہے تو یہ جو کرٹیسزم یا اس طرح کی جو آؤٹ آز آف فیلڈ کرٹیسزم آپ پہ آتا ہے ان ساری چیزوں کو جو جو کوچیس کا بھی آپ کے ساتھ ہارمینی نہیں بنی کیا ریزن سمجھتے ہیں اس کی آپ پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے بولا کہ کوچنگ کے ساتھ نہیں بنی یہ نہیں بنا وہ نہیں بنا آپ یہ دیکھیں کہ میری پرفارمس کو لے کے وہ ڈسکس کریں یا کچھ بھی کریں تو سمجھ میں آتا ہے آج تک میرا نہیں خیال کہ میری پرفارمس میں کسی نے ڈسکس کیا میری آؤٹ آف دا فیلڈ وہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں میڈیا پہ اب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں نے ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے گلاسز لگایا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹیم مین نہیں ہے یا فر گاڑ سیکھ یا اگر اب میں گراؤنڈ میں جا رہا ہوں میں اپنے آپ کو فریش کر رہا ہوں جیسے بھی کروں ہر انسان اپنا کرتا ہے آپ دوسری ٹیموں میں جا کے دیکھیں وہ ڈریسنگ روم میں میوزک چل رہا ہوتا ہے اگر میں نے ہیڈ فون لگا لی ہے میں نے کیا اتنا غلط کر لی ہے اگر میں نے گلاسز لگا لی ہے تو میں نے کیا اتنا غلط کر لی ہے اس کی وجہ سے میں ٹیم مین ہی نہیں ہوں اس کی وجہ سے مجھے ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا پہلی بات تو یہ کلیئر اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی آپ نے سوال کیا جی کہ میری پرسنل لائف پہ آ جاتے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزوں میں آپ زیادہ آپ کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے میں صرف ایک چیز پوچھتا ہوں وہی بات آ جاتی کہ پرفارمس پہ یار میری بات کرو ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے آپ انڈین پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے ایکس پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں جو ایکس چیئرمن رہ چکی ہیں جو ان کے بھی ماشاءاللہ ان کی پرسنل لائف کے ہے اور جو کرنٹ کھیل رہے ہیں ان کی پرسنل لائف کے ہے ان کے سوشل میڈیا پہ کیا کیا قصے پڑے میں میں یہاں پہ نام لوں گا تو میرا خیال ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا ماشاءاللہ وہ ہمارے ایکس پلیئر ہیں اور ہمارے کرنٹ پلیئر ہیں کیونکہ میں نے کل کو ان کو فیس کرنا ہے بیٹری ہے کہ وہ انسان یہ بات کرنے سے پہلے اپنے یوٹیوبوں پہ بیٹھ کے پیسے کمانے کے چکروں میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہماری بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اس کے بات کسی پہ بات کریں گے نا تو پھر ان کو زیادہ حساس ہوگا بلکہ ابھی ایک بریک لیتے ہیں یہ بریک سے واپس آکے عمر اکمل سے ڈسکیشن جاری ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو وقاع یونس کے حوالے سے یا مکی آرثر سے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس حوالے میں ڈیٹیل میں ان سے انسر لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک انسپورٹس ہم بات کر رہے ہیں عمر اکمل سے عمر بھئی میں بریک سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وقاع یونس صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ پاس کی تھی آپ کے ورحمت شہداد کے حوالے سے ان کے تو ہے کئی پلیروں سے رہا عامر سے بھی مسئلہ رہا اور شاید افریدی صاحب اور عبدالرزاق کے ساتھ بھی اگر اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیے اور ایک دوسرا انسیڈنٹ تھا جو شاید میں نے خود بھی وٹنس کیا تھا اکیڈمی کے حوالے سے آپ دوزار اٹھارہ کی بات اور آپ اکیڈمی میں پریکٹس کرنے آئے اور مکی آرثر صاحب نے آپ کو منع کر دیا اور آپ کے دونوں کی کافی حاشت جملوں کا آپ نے ایک دوسرے کس چینج کی اس کے بعد آپ پھر شاید پی سی بھی چلے گے تو وہ اگزیکٹ واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہے یہ اگزیکٹ واقعہ تو بہت لمبا ہے میں بس اتنی بات بولوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی فانر کوچ آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان ان کو پے کرتا ہے وہ پاکستان کو پے نہیں کرتے پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو پے کرتا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پے نہیں کرتے دوسری بات یہ آتی ہے کہ پلیئرز کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کو یا آپ کسی بھی ادارے میں کام کریں چاہے وہ آپ کا سی او ہے چاہے جو کچھ مرضی ہے چاہے چیرمین ہے اس کو بھی یہ رائٹ نہیں بنتا کہ اگر آپ کی آفیس میں وہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ اس کو بیوزنگ کریں اگر مکی آرثر میرے پر بیوزنگ کر رہا تھا میں ایک دفعہ میں نے برداشت کیا دو دفعہ کیا تو میں کس لحاظ سے اس کی یہ بیوزنگ برداشت کروں سمپل سی بات ہے اس نے بیوزنگ کی داری سی بات ہے میرے سے نہیں کنٹرول ہوا میں نے اس کو شٹ اپ کال دی کہ بھئی کس لیے تم بیوزنگ کر رہا اور اس وقت جو لوگ وہاں بھی بیٹھ ہوئے تھے جیسے میں نے اپنے کافی سٹیٹمنٹوں میں بولا ہے وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ بول دیں کہ یار اس نے نہیں بیوزنگ کی آپ کو اکیڈمی سے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی روکا گیا اور بڑا یہ مجھے برا لگتا ہے کہ ہمارا سٹار جو کرکٹر ہے جنہوں نے پاکستان کو صرف کسی بھی لیول پہ کیا پر جس نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا اس کی ایک 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 رسپیکٹ بنتی ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حفیظ بھائی نے جیسے ریٹائرمنٹ لی اس سے کچھ دنوں کے بعد وہ گئے تھے اکیڈمی میں تب بھی ان کو روکا گیا اور ہم نے بھی اس پر بڑی آواز اٹھائی کہ اگر کسی کے فیملی میمبر آکے کر رہے ہیں پریکٹس یا بچے آ رہے ہیں چلے ہم ان کو بھی ویلیو کرتے ہیں کبھی کا باہر وہ بچوں کو لے آتا کوئی بٹ یہ انٹرنیشنل پلیئر کو ایون دو کہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہو لیکن کسی کی سرفیس دس پندرہ سال بیس سال ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو ابھی کیا ریزن بنی کس نے روکا اور کیا آپ دوبارہ آپ کو پرمیشن مل چکی ہے دیکھیں ظاہری سی بات ہے انسان یا یہ جو ادھارہ ہے اس کو روکتا ہے کہ جس پہ تھوڑا سا الیگیشن لگاؤ جس پہ بین لگاؤ آبیسلی وہ پلیئر بھی اتنی اپنی کرتا ہے کہ یا رب میں جاؤں گا مجھے کوئی روک لے گا تو میری زیادہ انسرٹ ہوگی اگر میرے بھی کوئی الیگیشن نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں روکا جا رہا تھا پھر بھی یا تو ہونا کہ میں جاؤں پاکستان ٹیم کا کیمپ لگاؤ پاکستان ڈر نائنٹین کا کیمپ لگاؤ پاکستان اے کا کیمپ لگاؤ تو میں اگر اس وقت جا کے ڈسٹرپ کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں اگر کوئی چیز لگی نہیں ہوئی بیسے اکیڈمی خالی پڑی بھی ہے اگر میں جا کے پریکٹس کر رہا ہوں تو پہلی بات ہے یہ پاکستان نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے یہ پاکستان پلیروں کے لیے بنی ہے یہ ادھر کسی کے رشتہ داروں کی نہیں بنی ہوئی کہ وہ ان کے بچے آ کے کھیلیں ہاں جو پاکستان کے پلیرز ہوتے ہیں میرے بھی ماشاءاللہ بیٹے ہیں اگر میں ان کو ایک دو دفعہ لے کے آوں گا تو اس میں چلے میں پھر بھی ان سے پوچھوں گا کہ جی اس نے ویسے ہی آنا ہے اور اس نے کھیلنا ہے یہ روز نہیں آتا اس نے سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں یا دو مہینے میں ایک دفعہ آنا ہے تو وہ یہ چیز تو برداشت کر لیں گے اب ماشاءاللہ ہمارے ایکس چیئرمن صاحب تھے ان کا بیٹا بھی آ کے کھیلتا تھا نہ وہ پاکستان انڈرنینٹین کھیلا ہوا تھا نہ پاکستان نہیں کھیلا ہوا تھا کوئی کرکٹ نہیں کھیلا ہوا تھا پاس کلاس کرکٹ کے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ کیسے میچ کھیلا ہے ایک دو اس کے بعد کوئی آ کے کوئی ایک انگلنڈ سے آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے کہ یہ اس کے سیشن ہے بھائی یہ پاکستان کی ایک ایڈمی ہے اگر اس نے انڈیویجول سیشن کرنے ہیں اور پاکستان میں کتنی ایک ایڈمی ہے نسیے کے ساتھ اتنا بڑا نام عبدالقادر صاحب جو میرے سسر ہیں ان کی ایک ایڈمی ادھر جا کے وانٹو وان سیشن کے نیشنل کرٹکٹ ایک ایڈمی میں پاکستان کے کوچوں کے ساتھ اس کو لگایا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں آپ کو لگتا نہیں یہ جو 2019 کے اندر تک تو آپ کھیلتے رہے بٹسن پیسیز میں درمیان میں کئی دفعہ جوڑٹ آنا شروع ہوا پندرہ سے انیس کے درمیان جو کیریئر ہے آپ کا وہ کافی تربلس والا تھا اس میں خاص طور پر اگر ہم بات کرے تو فٹنس کے مسائل بھی آپ کو ٹیگ ان کیے گئے آپ کے ساتھ اور ایک بڑا انفورچینیڈ میں اسے کہتا ہوں انسیڈنٹ کے آپ کو چیمپین ٹروفیو میں لے کے گئے پھر واپس بھیج دیا گیا اگر اس سوالے سے بھی کچھ بتانا چاہے فانس کو کہ کیا ریزن بنی کیونکہ میرا کافی پلیئر سے بات ہوئی اس نے کہا جی ہاں ایک شاید کئی نہ کئی فٹنس ٹیسٹ عمر کلیر نہیں کر پایا ہم سارے بڑے سیڈ ہوئے اگر آپ ایکزیکٹلی خود بتانا چاہے اہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذرا اس پلیئر کا نام بتائیں ابھی ریسنڈی تو میں نے ازر علی سے بھی پوچھا ہے اچھا میں آپ نے نام پوچھا تو مناسب نہیں لیکن میں بتا نہیں میں ٹھیک اپنے نام کو اٹ کی ہے میں ازر علی سے بھی آن شو روکیسٹ کروں گا کہ اگر جب میرے فٹنس ٹیسٹ ہوئے تھے کیا یہ وہاں پہ تھا جب میرے انڈویجنل وان ٹو وان ٹیسٹ لیے کیا یہ وہاں پہ تھا اس نے اپنی مینیجر صاحب تھے تلت صاحب جس طرح مجھے انہوں نے باہر کیا میں تلت صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ تلت صاحب یہ کیا طریقہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ایسا بھیو کر رہے ہیں وہاں سے میں فون کر رہا ہوں سیلیکشن کمیٹی صاحب انزی بھائی کو انزی بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان ٹیم کا پلیئر چیمپنز ٹوفی کھیلنے کیا ہوا ہے اس کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں پاکستان کا پلیئر ہی نہیں ہوں اس وقت ہمارے پاکستان کے اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے اس طرح چیئر دی جاتی تھی اور یہ میں بیٹھا ہوں نہ میں ٹیم کے ساتھ وام اپ کر سکتا ہوں نہ کوئی سیشن کر سکتا ہوں اینڈ آف دی اگر میں کسی کوچنگ سٹاف کو بولتا ہوں کہ سر مذہر تھوڑی سی تھروڈ آنس کروا دیں یا فیلڈنگ کروا دیں تو ہمارے مکی آرثر صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ بال پڑھے میں جو جو نیٹ کے بالر ہیں ان سے بول دو وہ تمہاری ہلپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ٹوٹلی شاک کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں ہنزی بے کو کال کی بیٹا ہمیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ ٹینشن نہیں لو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے مطلب اچھا یہ پارٹ تو تھا اس کے بعد جب مکی آرثر جاتے ہیں مصبع لگاتے ہیں آپ کو چانس دیا جاتا ہے اور آپ پر ہمیش ہزار تیز جاتے ہیں وہ آپ زیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک ایک بول ایک ایک اس کے بعد آپ کو پھر آؤٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو سپلیکٹ نہیں کہہ جاتا اور ساتھ ہی پھر ایک الیگیشن آتا ہے جی سپورٹ فکسنگ کا کہ آپ سے رابطہ کیا گیا اور آپ نے پی سی بی کو انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کو رپورٹ نہیں کیا اس کے اسے آپ کو بین کر دیا جاتا ہے آپ پھر کانٹیس کرتے ہیں کیس ان کے اگنس پی سی بی کو کوٹ میں لے کے جاتے ہیں اور اپنا کیس لڑتے اور آپ پھر اس میں یہ تھی اگر اس حوالے سے بھی آپ بتانا چاہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں بتانے نہیں کیا تھا میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ادھارہ ہے یاد ہو نا کہ میں بتانے نہ آ گیا ہوں تو سمجھ آتی ہے جب میرے وکیلوں نے ساری چیزیں مانگی کہ بھئی اگر عمر نہیں بتانے آیا اس دن کی ویڈیو ہمیں چاہیے اب اتنا بڑا ادھارہ ہے آپ کو بھی پتہ اتنا بڑا ادھارہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں تو اتنے بڑے ادھارے میں جو کیمرو کا بیک اپ ہوتا ہے وہ میکسیمم میکسیمم اگر نہ بھی وہ کچھ کریں تو ایک مہینہ وہ رکھتے ہی رکھتے ہیں میرے جب وکیلوں نے مانگا سارا کچھ بھئی اگر عمر نہیں بتانے آیا ذرا عمر نے بتایا ہمیں کہ جی میں اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک چیئرمین صاحب کی جو مینجر رہے ہیں اس کے کمرے میں بیٹھا رہا ہوں ادھر بھی کیمرو لگا ہوا تھا سی او کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا ہوں ادھر بھی کیمرو لگا ہوا تھا آپ ہمیں ویڈیو دیں جو کنٹ بلیو کہ جب میرے وکیل یہ چیز مانگتے ہیں تو سڈلی کیا دیا جاتا ہے جی آپ نے ان کو انفارم کریا تھا کیا تھا میں یہ چیز بتانے لگا ہوں میں انفارم ہی کرنے جا رہا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو تھا میری فیملی کو لے کے کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے کیمرے خراب ہو گئے تھے ہم دو دن میں بیک اپ اڑا دیتے ہیں اتنا بڑا ادارہ اور دو دن میں بیک اپ اڑا دیتے ہیں یہ تو آپ ریٹن میں لے آتے ہیں نا کسی کو ویسیج یا کوئی کال کرتے ہیں میں کوئی یہ چیز بتانے لگا ہوں نا تو وہ اتنا بڑا ایشو تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ پی سی بھی میں ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ اٹھا کر کے ان دنوں میں میڈیا پہ آتی ہی آتی تھی وہ میری فیملی کے ریلیٹڈ تھا وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا میں کرنا چاہ رہا تھا اچھے جو ہائی لیولز پہ جیسے سیوں ہیں سب ہیں میں ان کو بتاؤں تو یہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں میری فیملی کو لے کے وہ ایشو تھا اس کے بعد جب میرے پہ کیس ہوئے ماشاءاللہ یہ سارے آج ماشاءاللہ جو اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ میرے گینز تھے میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کا پہلا پلئے رہوں گا کہ جو اپنی ڈیفینڈ کے لیے میں کھڑا ہوا سارا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی کیونکہ میں سچ پہ تھا اور اللہ تعالیٰ سچ حالوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ ابھی جو نہیں کھلایا جا رہا وہ جو آپ نے کیس کیا پی سی بی کے گیس اسی ویسے آپ کو بھی تک وکٹم کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ جب وہ میں نے کیس کیا تھا اس وقت یہ میرے گینز کڑے ہوئے تھے آج ماشاءاللہ کوئی سی او بناوا ہے کوئی کچھ بناوا ہے تو ظاہری سے باتا انہوں نے گسہ تاکارنا ہے بریک کی طرف بڑھنا اس سے میں کھکلی جانا چاہوں گا یہ فٹنس کا بھی ایک پرابلم آپ کے ساتھ ٹیگن کیا جاتا ہے کہ عمر اکمل فٹ نہیں تھا اب بھی بھی نہیں ہے ایک دفعہ کامران بھائی نے بھی میرے ساتھ شو میں کہا کہ عمر کا بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اپنے وقت کام نہیں کرتا اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے فٹنس کس طرح ہے ابھی آپ کی یا پہلے کہہ رہی الحمدللہ فٹنس پہلے بھی اچھی تھی ابھی بھی اچھی ہے کامران بھائی نے بولا ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ او بھی ہوئی ہے گراؤنڈ میں اگر کوئی فٹ ہوتا ہے پورا دن کھیلتا ہے پورا دن گراؤنڈ میں فلڈنگ کرتا ہے بیٹنگ کرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے زندہ مثال ہے انڈین پلیروں کی اور بھی ٹیموں کے کہ وہ پوری گراؤنڈ میں کرتے ہیں روحی شرما کے بارے میں ان کے میڈیا نے سوال کیا جی کہ یہ فٹ نہیں ہے یہ وہ ان کا کرکٹ بورڈ کہتا ہے ان کا سلیکٹر کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ہر دوسرے تیسرے میچ میں سکور کر کے دیتا ہے پورے ہر اندر رہتا ہے ہم نے اس کو اولمپکس میں تھوڑی بگانا ہے ابھی بریک کی طرح بڑھتے ہیں بریک سے واپس آکھ ایک تو پاکستان ٹیم کے والے سے بات کرتے ہیں اور دوسرا پھر اگر فٹنس نہیں تو پھر آزم خان کی کیا فٹنس تھی ایک چیز یہاں پہ ضرور بولوں گا کہ اگر میری فٹنس نہیں ہے تو کرنٹ سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں پڑے ہی ہیں تو سب کی فٹنس سامنے آجے چلی یہ پاکستان ٹیم کے والے سے بات کرتے ہیں اس میں بھی ڈسکیشن کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی stay with us once again welcome back in sports اور ہم بات کر رہے ہیں سپرسٹار عمر اکمل سے عمر بھئی اب پاکستان ٹیم پہ آتے ہیں جیسے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے لڑکوں کی فٹنس کا مسئلہ تھا اور یہ ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے فٹنس ٹیسٹ کو بھی ختم کر دیا اور اس میں آزم خان بھی تھے عماد وسیم میں نے خود دیکھا ورلڈ کپ میں ہمیں پراپر فٹ نظر نہیں آیا جس طرح آپ نے بھی ان کی رننگ دیکھا ہوگا on the field بھی اور during the batting بھی ہمیں نظر آیا مکمل فٹ نہیں تو کافی لڑکے نہیں تھے even captain بھی اور کچھ playerوں کا بھی ہمیں نظر آیا کہ کچھ مسائل ہیں اور ابھی بھی recently بنگلہ دیس سیریز میں بھی ہمیں فٹنس کے حوالے سے بڑا clear evident نظر آیا کپتان کا بھی نظر آیا نسیم شاہ کا بھی نظر آیا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی کوئی clarity نہ رہے اور فاس بولر بھی ہمارا ہر جو بھی injury کے بعد واپس آیا اس کا pace drop کر گیا تو یہ جو current team ہے اس کے فٹنس level کو جو آپ جب تک کھیل رہے تھے اس کو کیسے comparison میں دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے teammates ہیں میں نے ان سے ملنا ہے میں کسی کا نام code نہیں کروں گا آپ نے کر دی ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ سوچنا چاہیے cricket board کو rule and regulation سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس player کے لیے یہ ہے اس player کے لیے یہ ہے میرے پہ بات آتی ہے سب سے پہلے سوال ہو جاتے جی عمر اکمل fit نہیں ہے بھائی جب باقی playerوں پہ بات آتی ہے تو اس وقت fitness کہاں جاتی ہے اگر میں وہی بات آ جاتی ہے جیسے ہم break سے پہلے کہتے ہیں اگر میں پورا دن ground میں رہتا ہوں فیلڈنگ کرتا ہوں بیٹنگ کرتا ہوں تو بھائی میں نے cricket کھیلی ہے میرے olympics میں تھوڑی بھاگنا ہے اگر ان کا جیسے ایک clear message دے دیا گیا تھا جو fitness test pass نہیں کرے گا وہ نہیں کھیلے گا یار میں نے تو fitness test clear کر کے یہاں سے champion's trophy گیا تھا ٹھیک ہے اب پچھلے دو سال سے fitness test ہو ہی نہیں رہے تھے ایک ڈیڑھ سال سے fitness test ہو ہی نہیں رہے تھے ٹھیک ہے اب جب اللہ تعالی وسیلے بنانے شروع کر دیں اللہ تعالی نے بھئی عمر کا کمبیک ہو سکتا ہے عمر کا کمبیک ہو سکتا ہے پھر fitness کو لے کے آگے پورا پاکستان اس ٹھم جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ اور احمد شہزاد کے حوالے سے کیونکہ دونوں کو ہمیشہ کٹھے ہی بات کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے expose کرنی کچھ چیزیں شروع کی بات کرنا شروع کی کہ غلط ہو رہا سسٹم کے اندر اب champion cup ہو رہا ہے اس کے اندر بھی fitness test کی requirement آگئی ہے آپ دونوں نے انکار کر دیا کھیلنے سے کیا ریزن ہے کہ آپ جب opportunity آئی آپ ground میں آکے سب کا مو بند کریں آپ نے performance سے بتائیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں تو کیوں نہیں کھیل رہے آپ میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے جو سوال کے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ دیکھیں میں اس سسٹم میں رہا ہوں میں نے اپنا بچپن سارا کچھ پاکستان cricket board کو دیا اور ان سے ما شاء اللہ سب کے ساتھ میرے اتنے ہیں اور جیسے میں نے اس سے پہلے بولا تھا کہ پاکستان cricket board میں کوئی بات ہونا تو اٹھا کر کے باہر نکل آتی ہے مجھے بھی پتا چلا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا career آپ سب کے سامنے ہیں کہ میں واحد بند ہوں جس نے اپنے پاکستان domestic کو سب سے زیارتہ purity دی پی ایس ایل ساری پی ایس ایل کر رہا ہوں بیگ بیش تین سال چھوڑا domestic ہو رہی تھی western ڈیز لیگ دو سال چھوڑی ہماری domestic ہو رہی تھی بنگلہ دیش لیگ چھوڑی domestic ہو رہی تھی ہاں ایک دفعہ جب میرسل زیادتی ہوئی اس وقت دھارون رشید صاحب تھے چیز فلیکٹر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور میں تھوڑا سا نا ان سے اجازت لے گے میں چلا گیا حالانکہ انہوں نے مجھے روکا لیکن میں پھر بھی چلا گیا مجھے champions cup اس میں اگر آپ ما شاء اللہ ہمارے جو senior player ہیں وہ statementیں دے رہے ہیں کہ جی اگر میں نے بولا ہے کہ جی میں نے نہیں کھیلنا انہوں نے اس سے پہلے کسی نے میرے سے پوچھا میں تو ہر روز اکیڈ میں جا رہا ہوں بھئی کیوں نہیں کھیل رہا بھی تو player کو respect دینی ہے اب statementیں دینی یہ بنتی ہیں جو میرے ساتھ اتنی اتنی دیر کھیلے ہیں no doubt وہ میرے senior player ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان کو پتا ہے کہ میری ability کیا ہے تو وہ statementیں دے رہے ہیں جی ہم fitness test لیں گے اس کے بعد mentor سارے بیٹھیں گے coaching staff سارا بیٹھے گا تو پھر ہم decide کریں گے یہ playing level کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں for god's sake پاکستان کی domestic ہے اور ہم لوگ اتنے میں نے چھے world cup کھیلے ہیں اتنا سارا کچھ کھیلا ہوا ہے اگر ہماری cricket ہی ہمیں respect نہیں دے گی تو پھر ہم کیا کریں گے مجھے خود بتائیں اگر میرے کوئی چھوڑتا ہوں پچھلے سے چھ سالوں میں میں نے اتنے contract چھوڑ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے cricket board کو بھی پتا ہے comeback کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر میں یہ بھی contract چھوڑ دوں fitness test لیتے ہیں اگر میں fitness test دیتا ہوں اس میں clear میں نہیں کرتا یا کچھ بھی انیس بیس ہو جاتی ہے پھر ایک نیا issue کھل جائے گا بجی عمر اکمل نے fitness test clear نہیں کیا یہ ہے وہ ہے فلانہ ہے ابھی جنہوں نے fitness test دی ہیں میرا خیال ہے کہ میں on year بولوں گا نہیں کیونکہ میں نے جیسے پہلے بولا کہ میں نے ان سے ملنا ہوتا ہے میرا خیال ہے کچھ نہیں تو کچھ نہیں کچھ لڑکوں نے fitness test پاس کیوں گا لیکن try تو کرتے نا آپ جاتے تو صحیح آپ effort تو مارتے آپ جس طرح چلیں آپ نے یہ سوال پھر سے کر رہے ہیں کہ آپ effort تو کرتے fitness test کو لے کے مجھے یہ کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں میں کہتا ہوں میں کھیلتا بھی ٹھیک ہے یا مجھے ایک میچ ملتا کیونکہ جیسے بہت سے پلیئروں پر ابھی tough time آیا ہوا ہے کسی کو 25 انگزیں ملتی ہیں کسی کو 20 انگزیں ملتی ہیں اس کی طرح میں آنے لگا تھا کہ آپ کی طرف سے جو ایک constant دیکھیں یا تو آپ جس طرح کئی لڑکے ہمارے سمی اسلام prime example ہے ماد آدم ہے چھوڑ کے US سے چلے گے کچھ ہے کہ جو struggle میں مسصل ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے comeback کرنا effort کرنی ہے تو اس کے لیے ایک رستہ کوریڈور تھا یہ اور اس کے اس سے پہلے first class cricket میں اگر آپ میری performance نکال کے دیکھ لیں نکال کے دیکھ لیں تو میرے خیال ہے آپ کو خودی اس بات کا جواب مل جائے گا آپ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ champions cup آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اگر میں ایک میچ میں کچھ نہیں کرتا اگر انسان پر برا ٹائم آتا ہے ایک میچ میں کچھ نہیں کرتا دوسرے میچ میں کچھ نہیں کرتا تو کیا یہ مجھے تیسرا میچ دیں گے چلیں وہ تو ایک بات کی ہم چیز ہی لیکن میرا خیال ہے آپ اگر رہتے رہے کہ ان کو ثابت کرتے زیادہ بہتر ایک last question ہم closing کی طرف بڑھ رہے ہیں time کی کے لیے مزہ بڑا آ رہا ہم تو باتیں شاید کرتے تو بڑی لمبی ہوتی پاکستان کرکٹ کا بہت برا حال اتنا برا حال ہم نے شاید اپنی پورے ستر سال کے کیریئر میں نہیں دیکھا سات ڈیکرڈ ہو گئے ہیں آرتے پہلے بھی تھے لیکن زیادہ زیادہ جیتے تھے اور constant تھا یہ دو چیزیں ایک تو reason کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ بھی گئی balling بھی گئی spinner کوئی نہیں رہا game awareness zero ہو گئی کیا فیکٹر بنے کہ ایک دم ایک سال میں برا حال ہو گیا اور دوسرا ہم نے جو بابر آزم کو بڑا ران دیا specifically بابر آزم کے والے سے میں بھی جانا چاہوں گا کہ چار سال ساڑھے چار سال انہوں نے کپتانی کی پھر دوبارہ دی گئی کوئی player develop نہیں کر سکے یہ کیا فیکٹرز ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسے بولا کہ players نہیں آپ نے اپنی first class cricket کو purity دی نہیں ہے ٹھیک ہے کافی mashallah پاکستان میں چینلز ہیں senior player آکے بیٹھ جاتے ہیں PSL ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس player کا strike rate کیا ہے وی آر کا outstanding strike rate ہے PSL سے اٹھا گیا آپ international cricket اسے کھلا دیتے ہیں green cap کی اپنے value رکھی نہیں ہے اب strike rate کیا ہے اس طرح تو میرا بیٹا بھی تین بالوں پر ساتھ کر لے گا یا دس کر لے گا بھئی strike rate وہ ہوتا ہے کہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا کہ ٹیم کو مشکل ٹائم سے نکالنا ہے اپنا بھی score کرنا اپنا strike rate بھی improve کرنا ہے اب ما شاءاللہ PSL میں جو دو چھکے تین چھکے مارتا ہے تین بولوں پر یا سات بولوں پر اس طرح score کرتا ہے بھئی کیا بات ہے ہمیں batsman مل گیا ہے یار اپنی green cap کی value تو رکھو ہے آپ اس کے بعد آپ نے بات کی بابر کی دیکھیں یہ وہ کپتان تھا اس کا کام بنتا تھا کہ بھئی پاکستان کو player اس نے دینے ہیں اس کے پاس اگر اتنی کھلی opportunity تھی یہ اس پہ depend کرتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سوال اس سے کریں تو وہ آپ کو زیادہ چیکس میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں اس کو as a player لیتا ہوں میرا جونئر ہے وہ میں اس کو تھوڑا sum up کرنے کوشش کرتا ہوں as a player تو سب اس کے credit دیتے ہیں اور بہترین ہے آپ ان کو as a player کی طرح rate کرتے ہیں as a captain کیسے rate کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بابر کی کپتانی continue ہونی چاہیے یا ایک fair enough آپ نے اس کو chance دے دیا پانچ سال آپ نئے captain کی طرف جانا چاہیے کیونکہ یہ جتنا disaster ہے اگر میں اپنا opinion اس میں add کروں مجھے لگتا ہے یہ کپتانی کی جنگ کی ویسے ہو رہا سب کچھ تو آپ اس پہ کیا کہتے as a player میں as a player یہی بولوں گا کہ ماشاءاللہ ایک سال میں آپ نے تین کپتان چینج کر دی اور تینوں کپتان playing eleven کا حصہ سمجھدار آپ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ڈسینین لینا یا کرکٹ بورڈ نے لینا چیئرمن صاحب نے لینا اور جیسے میں نے بولا کہ مجھے ایکیڈمی کی پرمیشن نہیں ملتی تھی تو میں مجھے مجھے اتنے اچھے طریقے سے فریٹ کی ہے میں یقین معنی میں ٹوٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں وہ پلئیر کی بہت زیادہ ریسپیک کرتے ہیں انہوں نے آپ کو چانس دیا تو ہم تو یہ کہتے تھے عمر اکمل کم بیک بھی کرے جاتے ہو یہ بتا دیں فینس کے لیے لکھو آپ کے چانے والے ہیں ہم امید رکھیں کہ عمر اکمل کم بیک کرے گا پاکستان کو دوبارہ ریپریزنٹ کریں گے دیکھیں میں تو پچھلے چھے سال سے کوشش کر رہا ہوں پرفارمس بھی کر رہا ہوں فرس کاس میں ہر جگہ کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ میں پرفارم کروں جہاں پہ بھی کھیلوں اور میں پاکستان کے لیے پاکستان کو دوبارہ سرف کروں جیسے میں نے پہلے کیا تھا جیسے ہمارے پلئیرز ہیں کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں واپس بلا لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آ چکی ہیں کہ مجھے بھی اب تھوڑا سا موو آن کرنا چاہیے لیکن ہم اس طرح چاہتے ہیں آپ کے بھی رسپونسو بلٹی جس طرح ہے ان پہ بھی ہے کہ موچلی بیٹھے ہیں پاکستانی جو بھی انٹرنیشن لیول پر یہی تو چیز ہے کہ دونوں مل کے انڈرسٹیننگ ہی نہیں ہو رہی نہیں ہے جیسے آپ نے ایک انیشیٹیو لیا محسن اکوی صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو بھی پلیئر ہے جو پاکستان کو صرف کر سکتا ہے سر چیئرمن صاحب کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی اگر انہوں نے کسی کے ذمہ ساری کرکٹ لگا دی ہے یا ہمارے منٹور ہیں کسی نے میرے سار رابطہ ہی نہیں کیا عمر بھئی یہ اس شو کا بھی پرپس یہی ہے کہ آپ کو بھی یہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ غلط ہوئیں وہ اکسپوز کی جائیں بتائی جائیں اور اس پارٹ پہ بھی آپ کے لئے ان کے بھی کوئی ریزرویشن ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں ایونچولی اینڈ اف دے ڈے پاکستان کی ٹیم ہے نہ وہ عمر اکمل کی ہے یہی چیز ہے نا یہی چیز ہے دیکھیں آپ نے جن پلیئروں کو واپس لے کے آئے تھے اس سے پہلے آپ نے ان سے میٹنگیں کی بلکل ایسا ہی ہے پھر ورلڈ کپ میں آپ لے کے گئے تو بھائی اگر میں نے آپ کی سٹیٹمنٹوں سے پہلے بول دیا میں نے نہیں کھیلا تو بھائی کسی نے مجھے بلائے میں تو ہر روز اکیڈمی جا رہا تھا اکیڈمی میں ان کے کمرے تھے سب کے کسی نے تو میرے سے رابطہ نہیں کیا بھائی کیوں نہیں کھیل رہے آپ ہمارے پلان کا حصہ اٹلیس جو بندہ چھے سال سے پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک میں کم بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک تھوڑا سا موٹیویٹ تو کر دو کہ یار عمر تم ہمارے پلان کا حصہ ہو یہ کھیلو پرفارم کرو پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں میرے سے تو کسی نے بات ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا شو یہ پلانٹ فارم ہی اس کا ایک باعث بنے کہ یہ آپ کے ساتھ کونٹیک کریں یا آپ ان سے ملیں تاکہ جو بھی میرا ماننا ہے کہ پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ اس طرح ضائع نہیں ہونا چاہیے پاکستان سب سے پہلے اور پاکستان کے لیے وکٹری میں جو رول پلے کرتا ہے وہ امپورٹن سکتا ہے عمر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیوچر میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں اور اس میں ہمارے اس کاوش کے تروی اللہ تعالیٰ کو بہتری کا سبب لے آئے ناظرین اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستانی جو بھی پلے رہے ہیں اور پاکستانی وکٹری میں جو بھی ریول پلے کرتا ہے وہ سب سے پہلا ہونا چاہیے اس کو ویلیو کرنا چاہیے اپنا بہت خیال رکھیں جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد